یوکرین جنگ کی جنگ عالمی جنگ بن سکتی ہے مجودہ عالمی نظام کے تزدادات اس حد تک شدید و ناقابل حل ہو چکے ہیں کہ حکمران اس کا حال ایک بھیانک جنگ میں یا اس جنگ کے ذریعے تلاش کر رہے ہیں جو مجودہ عالمی حکمرانوں کی ناکامی اور نا اہلی کو ثابت کر دی ہے اگر یہ عالمی جنگ ہوئی جس کا خوف حکمرانوں اور ان کی ریاست عالمی سطح پر پھیلا رہی ہیں تو یہ جنگ اس قرعہ ارز نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی جو اس زمینی قرعہ کے وجود کو ہی خطرے میں دال دے گی اس عالمی جنگ کے آسات نہائیت مخدوش ہے یوکرین کی جنگ ویسے بھی کوئی نئی لڑائی نہیں ہے بلکہ پچھلے آٹھ سال سے جاری ہے جو عالمی حکمرانوں کی اپنی عالمی حکمرانی کے تسلط کے لیے ایک مہرہ بنی ہوئی ہے اور یہ یوکرین کی ازادی سالمیت کی نہیں بلکہ عالمی طبقات کی کب سے ایک ہی جنگ ہے اس جنگ سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ عالمی سطح پر عالمی طاقتوں کا توازن بگڑ چکا ہے اور غیر متوازن ہے جو ایک نئے سیرے سے اپنے آپ کو بیلنس کر رہا ہے اور ایک لمبے عرصے سے قائم امریکہ کی حکمرانی کو چیلنج کر چکا ہے کیونکہ کوئی واقعہ اپنی ضرورت کے بغیر جنم نہیں لیتا یوکرین کی جنگ عالمی دنیا پر نئے کب سے کی لڑائی ہے یہ ایک بڑی جنگ میں تبدیل اس لیے نہیں ہو سکتی کہ زمینی تباہ کے ساتھ ساتھ اس کو کوئی بھی عالمی طاقت اقتصادی طور پر برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے اور میڈیا پر لڑی جانے والی یہ مصدسل لڑائی ہے اور اس بار روس بھی پیچھے ہٹنے کو آسانی سے تیار نہیں ہوگا کیونکہ میڈلیس میں اس کی جیت اور امریکہ کی شکست نے اس میں بہت حوصلہ بکشا ہے اس لیے روس نے ایڈمی ٹیس سے یہ اعلان کیا کہ میں واپس نہیں جاؤں گا جس میں امریکہ اور یورپ کی اشتیال انگیزی ہے جو انہوں نے میونکھ میں روس کے خلاف ایک بڑا اجلاس کر کے روس کو دھمکی لگائی حالانکہ روس واپس جانے پر تیار تھا اور جا بھی رہا تھا لیکن میونکھ کے اجلاس نے روس کو اشتیال دلایا اور اس نے ایڈمی ہتھیاروں کا ٹیسٹ کیا یہ جنگ بہت سے حوالوں سے اہم ہے اس میں یہ فیصلہ ہونے جا رہا ہے کہ آئندہ دنیا پر حکمرانی کون کرے گا امریکہ جو بظاہر اب تک دنیا کا اکیلا حکمران ہے آئندہ ایسا نہیں ہوگا اس تمام لڑائی میں عوام کہیں نہیں ہیں اور نہ ہی ہوں گے ماں سوائے استعمال ہونے کے یہ جنگیں اور ان کا کاروبار اور اس پر سیاست تب تک چاری رہے گا جب تک سرمائے کی حکمرانی اور اس میں اضافے کی حوض ہے